ڈان نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان میں جو سکول اور کالیجز میں جو ٹیکس بکس ہیں اس کے اندر مائنورٹی کے خلاف جو ہے مٹیریل میں انہوں نے بڑھا دیا ہے زیادہ سے زیادہ بکس میں ان کے خلاف بات کی جاری ساتھی کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ایک آئیس پیسلسٹ ہے دو ان کو مار دیا گیا پشاور میں ایک سکھ کمیونٹی کے ہیں ان کو مارا گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں دوسروں کو بہت کہتے ہیں بھارت کو بڑا نام لیتے ہیں یہ مائنورٹی کر کے ہمارے یہ کیا چل رہے ہیں یہ بھی ایک دکھ والی بات ہے کہ ایک تو مائنورٹی رہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملجول کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے پھر دیکھیں میں ذاتی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ اگر حالتے جنگ میں ہیں تب بھی آپ درخت تک نہیں کٹ سکتے کسی کسی کی مذہبی عبادتگاہ کے اوپر ہے ٹیک نہیں ہے تو پھر کسی انسان کا قتل کرنا ہے آپ ان کو مسلمان کہیں گے میں تو ان کو مسلمان نہیں کہوں مجھے بلکل پتہ تھا وہ میں نے خبر پڑھی ہے جو دیر کے اندر جو سردار صاحب ہے ان کی دکاندار لیکن میرے ان کے لیے یہی ہے کہ یہاں تو پاکستانی بھی سیف نہیں ہے بچارے پیدل چل چل کے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ تو بھئی سردار بھائی آپ پاکستان میں کیا کر رہے تھے تو یہاں تو پھر نہ قانون ہے نہ ریٹ آف گرمنٹ ہے نہ عدالتے ہیں سرکمسٹانسز میں اور ایک بندہ پھر وہ آپ کہتے ہیں آپ نے ستانوے پرسنڈ لوگ تو یہی کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے کسی اور کو کوئی حق نہیں یہاں رہنے کا آپ ان کی بات کریں مسلمان مسلمان کا دلہ کاٹ رہا ہے جو بارہ لوگ اس وقت جو کراچی میں زکاعت لینے کے لیے پاؤں کے آ کے نیچے مرے ہیں جو پاؤں جن کے اوپر چڑے ہیں وہ مسلمانوں کی تھے پاکستانیوں کی تھے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ پاؤں کے کاملی ٹکٹ ہے ان کو بھی گولی مار دی گئی لیکن کوئی آواز نہیں ہے کسی قسم کا کوئی پروٹس نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے بھی اس میں آرزو مجھے یہ بتائیں اس وقت سپریم کورڈ کے اندر کابن ہزار سات سو چوانیس کیسیز ہیں کابن ہزار سات سو چوانیس کیسیز ہیں اور ان کو صرف پروٹیکل کیسیز نظر آتی تو اگر ان سرکمسٹانسز میں کون ڈرے گا کانون سے کون ڈرے گا ادارتوں سے کون ڈرے گا آئی تو بھئی آپ کے چیپ سا رو پڑے سنے ادارت کی اندر جی بلکل سر آج وہ رو پڑے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین کو آپ وزیراعظم نہیں بنا رہے ہیں اور جو نشیز ہزارو کتار وہ کہتے ہیں ہائے میرا عمران خان ہائے میرا عمران خان سار اور کچھ ججز نے ان سے ملاقات بھی کی امران خان صاحب سے ریٹائر ججز نے شاہ بحمد قریشی صاحب سٹیٹمنٹ ہے ہاں وہ ٹھیک ہے دیکھیں وہ دوسری سائٹ پہ ہمارے باجوا صاحب نے کہا کہ انصافی جج ہیں اور انصافی جرنیل ہیں پھر اس طرح ہی ہے پھر اس طرح ہی ہوگا جس قوم کے اندر انصافی جج ہوگے انصافی جرنیل ہوگے تو پھر جو بھگت رہے ہیں آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں گروپوں میں اور میں اطلاع آپ کے اطلاعان ارض کروں کہ ہمارے جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ پوزیشن اور حکومت بیٹ کے آپس میں سیٹل کرے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں عمران خان is not opposition anymore ان کے قبول ہو چکے ہیں اسمبلی سے وہ opposition نہیں ہے ان کا نام صرف ایک اتجاجی پائیٹی کہا جا سکتا ہے he is no longer in the assemblies لیکن یہ کہ دیکھیں ادر حقیقت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب قوموں کے دن برے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب افغانستان بھی اچھا نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں آپ کا مستقبل کیا ہے سر پاکستان نے لبنان کو 1.6 ٹن medicines جو ہیں ڈونیٹ کی ہیں تو ہمارے تو اپنے medicines نہیں ہیں لوگوں کے پاس انہوں نے یہ کہاں سے medicines نکال کے دے دی ہیں ان کو کوئی ایکسپائر مینٹس کو اس کو بھیج دی ہو نا وہاں پہ کیونکہ آپ کے پاس تو ڈسپرین اور انسولین بھی وہی اور 1.6 ٹن بتا رہے ہیں ان کے دیا ہے اور امباسیڈر سلمان اختر ان کو ان کی پکچر آئیے دیتے ہوئے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں اس پر ریسرچ کروں گا یہ انہوں نے دی ہے یا بیچی ہے یہ بھی تو کوئی ڈونیشن ڈونیشن ڈونیوز ہے بلکل کیا پتہ پہ بیچی کو ڈالر لے لیے ڈالر کے شارٹ بہت کئی پچوں کے تو ٹیوشن فیسے لیٹ ہو رہی ہیں آپ سروں کے ہمار لگن میں تو کیا پتہ یہاں سے کچھ آپ کو مار مرا کے تو وہاں بھیج دی ہو اب آپ کے country میں ہونا کیا ہے میں بڑے تشویش ہے دوسری کہ عدویات شارٹ ہو جائیں گے اب دو نمبر بنیں گی ساری عدویات اب آپ کو جتری انسولین ہے وہ میڈ لالا موسا ہوگی اس ساری ڈسپرین بھی لالا موسا کی بنی ہوگی تو اب آپ بھی میں آپ سے بھی کیونکہ دیکھیں آپ سے بھی بڑی انفت ہے اس چیز میں میرا یہ ریکویس ہوگی کہ آپ سر میں درد ہو تو ڈسپرین ڈسپرین نہ لیجیے گا یا دعائی نہ لیجیے گا بجائے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہیں آپ کو کوشش کریں کہ جو وہ دیسی ٹوٹکوں وغیرہ سے کام چلائیں وہ دعائی نہ لیجیے گا کیونکہ اس کے بعد دو نمبر بننی شروع ہو چکی لوگوں نے پلانٹ لگانے شروع کر دی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم وہ جو خام مال تو ایمپورٹ نہیں کر سکتے ویسے بھی زیادی طور پر شارٹ تو ابھی ہوئے ہیں جب شارٹ نہیں تھی تو پہلے بھی دو نمبر ہی ملتی تھی دوائیاں سار بہت سے اس وقت جو گورنمنٹ موجود ہے پی ملین ان کے میمبرز یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اگر عمران خان آ جائیں تو وہ گیرنٹی دیں کہ وہ سب کو جو ہے وہ زندہ نہیں گاڑ دیں گے اور اس کی سب بھی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کو لگ رہے ہیں کہ لوگ چلے جائیں گے اور خرائے میران خان آ جائیں گے نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ بچارے ڈرتے تو ہیں نا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کا جو ہے اب غصہ جو ہے جتنا وہ تو چوک چوکوں میں لٹکائیں گے نا وہ تو لسٹیں آپ نے شاید سنا ہو گئے کہ انہوں نے گزہ لوگوں کی لسٹیں تو پہلے بنوائیں تھی آسی دینے والی تو وہ خان سی جو ہے وہ جیڈی روڈ کی آس پہ آسی پروگرام بنائیں گے لگانے والی کیونکہ خان صاحب وہ غصہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنوں نے خود فرمایا تھا میں حیران ہوں ایک پرائیمیسٹ آرٹ سپورٹ گریجویٹ کہتا ہے ذل شاہ کو مارنے والوں کو کہتا ہے قانون نہیں میرا دل تو کرتا ہے کچھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا قانون سے ہٹ کے ان سے بندلہ لینے کو دل کر رہا ہے میں عوض شاہ آن کیمرہ سارا کچھ کہہ رہے تھے پھر کہتے ہیں رانہ سناولہ دھمکیاں دے رہے ہیں میں یہ تو پھر آپ آپ نے خود رواج اس طرح کا شروع کر رکھا ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا ایک دوسرے کو کبھی بے غیرت کہنا کبھی ایک کو کہنا جانور ہو کبھی کہنا میر جعفر ہو میر نام تو آپ بہت دیتے ہیں ہر ایک کو کبھی بلاول صاحب کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں ہمارے میر المومنین جو مریم نواز کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ تمہارا ہزبن میرا نام کم لیا کرو ہزبن تمہارا مائنڈ کرے گا یہ سوچیں کہ یہ گرون ستر سال کا بندہ یہ بات کر رہا ہے خواتین کے سامنے آدھی خواتین ہوتی بیٹھی ہوئی جلسوں بلکل ایسے یہ کس مو سے پھر ان بچیوں کے باپ ان کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ جلسوں میں ایسے جہاں پہ دما دم مسک لندر چل رہا ہوتے ہیں سر آخری میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امریکہ میں امریکہ ہو چاہے کوئی بھی دنیا کی کنٹری ہو پاکستان کو اس وقت کے نظر سے دیکھ رہے گے کیونکہ اکانومی کو بھی چاہے دیکھ لیں چاہے آپ نے تینیوٹی کے ٹیکس دیکھ لیں پاکستان کو خان صاحب کے ٹائم سے میں اس سے پہلے آپ کو دیکھا جاتا تھا کہ آپ دیشت گردی کو پرموٹ پرموٹ کرتے ہیں آپ کا ایمیج نہیں تھا پاکستان کا نام لیں تو اس طرف سامنے آپ کسی سے بچے سے پوچھ لیں آج بھی آپ کہیں دنیا ہم کسی کو لیں پاکستان تو اسامہ بلال نام آتا ہے سامنے افغارستان کے اندر طالبان لشکر تلوہ یہ چیزیں نام آتی ہیں تو سامنے آتی ہیں اب اس وقت اگر پاکستان کا نام لیا جائے تو وہ بینکرپسی سری لانکا فراڈ دھوکا یہ چیزیں نام آتا ہے یہ ایمیج ہے آپ کا واشنگن ڈی سی کے اندر آپ کا یہ ایمیج ہے کہ بائیڈن صاحب نے آپ کو بلایا ہے ڈیموکریٹک کانفرنس میں آپ نہیں آئے کیونکہ چائنا نے بھی آپ کو پندرہ دن پہلے مہینہ پہلے پیسے کہ وہ ناراض نہ ہوگی آپ نے دو سب سے بڑی گلتیاں کی بھارت نے آپ کو بلایا ہے اتنے ہیٹریڈ ایکسچینج کے بعد بلاول بھوٹو اور ڈاکٹر جے شنکر کے درمیان اس کے باب جود دونوں نے بلایا آپ کو ایسی او میں اور جی ٹونٹی میں آپ نے کیونکہ ہقیقت یہ آپ پروو کر رہے ہیں دنیا میں کہ آپ آپ کی ہر چیز ڈالر ریلیٹڈ ہے ہر پالیسی ڈالر ریلیٹڈ ہے تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ آج اگر سوچا جائے تو بھیکاری مانگنا خیرات مانگنا بینکرپسی فراڈ دھوکا اور ڈالر کے بغیر کسی سے آپ شیکنٹ بھی نہیں کرتے یہ ایمیچ ہے آپ کا بلکل اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جاری اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں خان صاحب نے جو فرمے ہائر کی ہیں بڑی صحیح کام کر رہی ہیں وہ ظلم خلیل ذات بہت پرشان ہے خان صاحب کے لئے وجہ سے وہ ہر ہفتے ہر دو سے تیسے دن ٹویٹ کر رہے ہیں اور دو چار اور کانگرسمنٹ سینیٹر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ان کی وہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں لیکن پاکستان کو کوئی بھی پرمور نہ کر رہا ہے وہ اپنی مدد آ پیچھا رہا ہے اس کو نہ کسی کو فکر ہے نہ کسی کو پریشان نہیں ہے لیکن خان صاحب کے